نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو گیا سکتا ہے خشو کے ساتھ نماز کرنا سیکھو نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو رکعت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو اس کا اپنا سرور پاؤ گے اللہ اکبر لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے کا لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی پہلے فرمایا نماز میں خشو کرتے ہیں یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے خشو پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں یہ اللہ کا فریضہ ہے محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے حیرت سے کہا کس کے باوجود پڑھتے تو ہو کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہوں تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو سرور کے لیے مزے کے لیے لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو اللہ اکبر تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لارہے مسجد کے اندر خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مسلح پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے سوچیں اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی اُدھر پھینکتی ہیں کبھی اُدھر پھینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں میں پوری کر کے جانی ہے یہ کیوں کرتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے تو خشو کی وہ قیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں اُلَا اِكَهُمُ الْوَارِسُونَ یہ لوگ وارث ہیں یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں مال کے دولت کے کٹھیوں کے کاروں کے محلات کے کہا اَلَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوَس یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں ہُم فِيهَا خَالِدُونَ اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے چونکہ موت کو بھی موت آ چکے گے اب موت بھی نہیں اب ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرضی تم جنتیوں کیا راضی ہو اہلِ جنت کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں ہمیں تو وہ ملا جس کا میں تصور بھی نہیں تھا ہمیں جنت مل گئی محلات و قصور مل گئے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سب سے آخر میں جس کو ہماری پنجابی میں پھاڈا کہتے ہیں سب سے آخر میں اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے جو اس سے تھوڑا سے پہلے آگا اس کو برامدے میں ملی جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی ایسے ہی ہوتا ہے تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا اور جہنم کے رگڑے سی سی کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مالک مجھے یہ 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 چاہیے اللہ فرما ہے اللہ کا ماتمن نہیں تھا جو تو نے عرضو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا اب جنت میں چلا جائے اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے جنت کے کسی درخت کے نیزے جھمپڑا لگا لوں تو کافی ہے چلو کوئی دو مرلے کا تین مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے اس کے لئے تو اتنے کافی کے جہنم سے نکل گیا لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جائے اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے دنیا سے بخاری کی روایت دس گنا جگہ ہے یہ سات بر آزم پہ پھیلا ہوا جہاں اور اس کو دس سے ضرب دیں اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتس خوروانت المالک میرے رب تو مجھے رب ہو کے مزاق کر رہے مالک ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہے اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا اللہ اکبر آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی دنیا سے دس گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو پھاڑے شخص کو ملے گی پھر بلال حفشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید گنجے شکر داتا گنج بخش علیہ جویری شیخ احمد مجدد الفی ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا دور موجود میں دو طرح کی افکار ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے چند عبادات کے مجموعے کو دین قرار دے دیا باقی معاملات زندگی کاروبار طرز معاشرت لوگوں کے ساتھ رویے وہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہیں وہ اس کو اپنا ایک نیچی معاملہ سمجھتے ہیں جس طرح کہ وہ ایک علاقے کے اندر منشیات بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت ایک طرف گچھڑی رکھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اگر کہا جائے کہ صاحب یہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا کاروبار ہے تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور کاروبار کو الگ کر دیا تو ایک طبقہ وہ ہے ایک فکر وہ ہے کہ جو مخصوص طرز زندگی کو مخصوص وضع قطعہ کو اور چند رسومات کو دین قرار دیتے ہیں اور رد عمل کے طور پر جہالت کی وجہ سے ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مخلوق خدا کے لیے خیرخواہی کے جذبات ان کو فروغ دینے کی قدو کاوش کو دین قرار دیتا ہے اور اس دین کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہے حتیٰ کہ وہ دین کے بنیادی ارکان کا نہ صرف مزاک اڑاتا ہے بلکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی آرزو رکھتا ہے آئے دن آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو آرٹیکلز چھپتے ہیں مزامین چھپتے ہیں مختلف رسائل میں جرائد میں اخبارات میں اور مختلف ہمارے میڈیا کے اوپر جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حاج کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ حاج پہ لگ رہا ہے تو یہ پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنا بھلا ہو جائے غریبوں کا اس طرح جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگتا ہے تو یہ قربانی کے پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنوں کے گھر بس جائیں گے کتنی غریب بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گے اس طرح نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک مشک ہے تو یہی وقت انسانی خدمت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو تو حتی کہ وہ ایک نیا انسانیت کے نام سے دین لے آئے اور اس میں وہ ان عبادات کو اور دین کی ان چیزوں کو انہوں نے خارج کر دیا اور دوسری جانب کچھ لوگوں نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا قرار مجید میں مضمت کی کہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ان نمازیوں کی مضمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں تکبیرِ اولا بھی قضا نہیں ہونے دیتے پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان سے آریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے الماعون کی شرعہ کے اندر علامان نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہم سائیوں کو رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو آریتاً یا ہبتاً دے دی جاتی ہیں جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں پانی والا پائپ دے دیں اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے چیزیں عمومی طور پہ ہم آریتاً کسی کو فراہم کر دیتے ہیں اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا رویہ دیکھئے ان کا طرز زندگی دیکھئے کہ یہ جو آریتاً چیزیں عمومی طور پہ لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا لیکن یہ اس قدر بخیل الفطرت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان سے نمک مانگنے جائے کوئی برف مانگنے جائے کوئی ان سے پائپ مانگنے جائے وائپر طلب کرنے جائے تو یہ نہیں دیں گے اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ بتایا کہ وہ تکبیر اولہ کزانی ہونے دیں گے وہ نماز کی پہلی صف میں آپ کو ہڑے نظر آئیں گے تو اس لیے کہا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگا نہیں ہیں تو یہ ہے دوسرا رویہ تو ایک وہ رویہ کہ انسانیت کو ایک مذہب قرار دے کر کے فرائض اور واجبات کی نفی کی جائے حج کا مذاق اڑایا جائے زکاة کا مذاق اڑایا جائے نمازوں کو وقت کا زیادہ قرار دیا جائے اس طرح قربانی کو ایک اسراف کے نام سے یاد کیا جائے تو جو متدل رویہ ہے اس کو اس آیتِ قریمہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آیتِ بیر کے اندر پرو دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ ایک مکمل لساب زندگی ہے یہ ایک فل پیکج ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے جو عبادات کے اندر اعتقادات کے اندر رویوں کے اندر طرز زندگی کے اندر انداز معاشرت کے اندر سب میں کمال مرتبے پہ فائض المرام یہ سچے لوگ ہیں اور فرمایا وَأُلَاِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور تقوی کے نور سے مالا مالوی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت جن کے آمال بھی خوبصورت جن کے رویے بھی خوبصورت